آخری نمیریکل ہم لوگ solve کر لیں گے ہیں 3.10 تو اس کا سب سے پہلے ہم لوگ ڈیٹا چیک کرتے ہیں جیسے تمام پیسنس کے اندر سب سے پہلے ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا بڑا ضروری ہوتا ہے یہ last نمیریکل آگے اس چپٹر کا یہاں میں مارا یہ چپٹر فینش ہو جائے گا لیکن ایک بات آپ لوگ نے جو ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کو نمیریکل solve کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا جائے گا آپ کو پتہ نہیں جائے گا فارملا کون سا لگے گا then calculation تو بعد نہیں ہو سکتی ہے ہم لوگ نے اپنے کام کو simplise ہم لوگ نے اپنے کام کو simple کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو تین steps میں divide کیا یعنی سب سے پہلے ہم ڈیٹا لکھتے ہیں پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم لوگ فارملا لکھتے ہیں پھر تیسرے نمبر پہ ہم لوگ اس کا جو ہے وہ calculation perform کرتے ہیں تو اگر ڈیٹا میں اسے میں values deduce کرنا آ جائیں تو انمیریکل کا کوئی problem نہیں یعنی اب ہم لوگ اس کا statement چیک کرتے ہیں how much centriple force is needed to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 cm with a speed 3 meter per second یعنی 0.5 kg mass کے جسم کو 50 cm radius کے دائرے میں 3 meter per second کی speed سے گھمانے کے لیے یعنی کتنی centriple force کی ضرورت ہوگی یعنی ہم لوگ کیا جانتے ہیں اس کا جو چیزیں given ہے وہ کیا ہے ہم لوگ نے جو find out کرنا ہے وہ تو centriple force simple سی بات ہے آپ اس کو پہلے لکھ لیں یا لیچے لکھ لیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا mass کتنا دی ہوئے میرے پاس mass 0.15 kg ہے یعنی 0.15 kg mass ہمیں پڑتا ہے اور جو کتنے سینٹ میٹر کے ریڈیس میں یہ move کر رہا ہے یہ ریڈیس کو یعنی وہ دائرے کا ایک سینٹر سے لے کر یعنی دائرے کے اس سینٹر سے لے کر یہاں تاکہ جو fast forward radius ہوتا ہے یہاں پہ ایک mass ہے M یہ ادھر کو move کر رہا ہے for example اور اس کی جو force ہوگی وہ اندر کی جانب عمل کر رہے بھی اور اس کا نام ملک دیتے ہیں fc جو ہم لوگ نے find کرنی mass میں پڑتا ہے یہ پڑتا ہے اور جو ریڈیس ہے وہ اس نے بتا دیا کہ یہ 50 cm جانب دائرے کا ریڈیس ہے 50 cm تو ہم لوگ جانتے ہیں یہ ایسا ہی میں اس کو کرنے کے لیے 50 کو میں 100 سے ڈبائیڈ کر دیتا ہوں تو یہ میٹر میں convert ہو جائے گا یعنی یہ 0.5 میٹر بن جائے گا ریڈیس ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ r جانب وہ 5.5 میٹر بن گیا اور next v ہے وہ 3 میٹر پر سیکنڈ دیا ہوا ہے next ہم لوگوں نے فارمولہ لکھنا ہے کون سا فارمولہ استعمال کریں گے ہم لوگ تو فارمولہ central force fc is equal to m v square بٹے میں r یہ ہوتا ہے فارمولہ اور یہاں سے کیا ہو گیا یہاں سے میں نے دیکھا کہ جو fc ہے calculation کرنے کے لیے next ہمارا جو step ہوتا ہے calculation کا تو fc جو ہے نام وہ کیا بنے گا m کتنا ہے یہ میرے پاس 0.15 کلوگرام ہے اور اسی طرح سے جو velocity ہے وہ 3 میٹر پر سیکنڈ ہے 3 میٹر پر سیکنڈ اور نیچے جو ہے نام وہ r ہے r کتنا ہے میرے پاس یہ 0.5 میٹر ہے 0.5 میٹر تو اس کا سکیر ہے اس کو جب میں calculate سے solute کرتا ہوں تو fc جو ہے نام اس کی value یعنی 0.5 کو میں 9 کے ساتھ ملٹیپلے کرنا ہے اور 0.5 کے ساتھ ملٹیپلے کیا اور 0.5 کے ساتھ اس کو میں نے divide کیا یہ سارا solute کرنے کے بعد جو میرے پاس آنسر بچتا ہے وہ بنتا ہے 9 یعنی 9 نیوٹن یہ نیوٹن کیسے بن گیا یہاں سے یہ نیوٹن بنے گا وہ میٹر پار سیکنڈ سکیر جو ہے نام وہ بن جائے گا اور ادھر میٹر سکیر آجے گا ساتھ اور ایک ساتھ میں کلوگرام ہے یہاں پھر بٹے میں میٹر ہے ایک میٹر اس میٹر سے کر جائے تو کلوگرام میٹر پار سیکنڈ سکیر جو ہوتا ہے نام یہ equal to نیوٹن ہوتا ہے تو یہ ہم لوگوں کو نے ساتھ میں نیوٹن mention کر دیئے تو یہ ہی مارا آنس ہے